یہ تمام کارنا میں جس شاعر کی شاعری میں ہمیں نظر آتی ہیں وردو دنیا کا ممتاز شاعر جنابِ ڈاکٹر راجش ریڈی شاہب اس وقت ہمارے ڈائز پر تشریف رکھتے ہیں گوھل ہندوستان کے معروف سنگرز نے ان کی غزلوں کو اپنی آواز دے کر فخر محسوس کیا ہے آج وہ ہمارے دیار میں تشریف لائے جنابِ ادم گوانڈوی کے چار مصروں سے میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ بھوک کے احساس کو شیرو سخن تک لے چلو یا ادب کو مفلسوں کی انجمن تک لے چلو جو غزل محبوب کے جلووں سے واقف ہو گئی اس کو اب بیوہ کے ماتھے کی شکن تک لے چلو بھرپور دالیوں سے استقبال کیجئے عالمی شہرتِ آفتہ شہر جنابِ ڈاکٹر راجش ہے شکریہ علال بھائی اور شکریہ گزار ہوں محیم صاحب کا راجش نیڈورے صاحب کا سوامی جی کا اور ادگیر کے اتنے اچھے سامین کا اتنے اچھے شہر کا آج پہلی بار حاضر ہوا ہوں لنگ جز ڈنگ سے آپ نے مشاعرہ سنا جز ڈنگ سے سب کچھ ہوا وہ واقعی یادگار ہے میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے غزل پہ آتا ہوں سیدھا میرا جی ہوا کہ میں ایک کلاسیکل انداز کی غزل جو رامپور کا ایک بہت رامپور کے بڑی مشہور لائبریری ہے غزہ لائبریری اس کا ایک طرحی مشاعرہ ہوا تھا اور اس میں یہ غزل طرحی غزل کے طور پہ میں نے کہی اور لوگوں نے پسند کی میں وہ اور ہو سکتا ہے شاید یہ شاید نہ سنی ہو چلیے پھر تو اچھا ہے اب کیا بتائیں تو اٹھے ہیں کتنے کہاں سے ہم اب کیا بتائیں تو اٹھے ہیں کتنے کہاں سے ہم خود کو سمیٹھتے ہیں یہاں سے وہاں سے ہم کیا کہنے ہیں زندہ بار زندہ بار یہ ہے ادھگیر اب کیا بتائیں تو اٹھے ہیں کتنے کہاں سے ہم کیا کہنے ہیں ہم اب کیا بتائیں تو اٹھے ہیں کتنے کہاں سے ہم خود کو سمیٹھتے ہیں یہاں سے وہاں سے ہم اور یہ انسان کہیں بھی سیڈیسفائیڈ کہیں بھی خوش نہیں رہتا ہے دیکھیں اب کیا بتائیں تو اٹھے ہیں کیا جانے کس جہاں میں ملے گا ہمیں سکون کیا کہنے ہیں کیا جانے کس جہاں میں ملے گا ہمیں سکون ناراض ہے زمین سے خفا آسمان سے ہم کیا کہنے ہیں زندہ آواز زندہ آواز واب 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 ڈوک سائے واب 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 کیا جانے کس جہاں میں ملے گا ہمیں سکون کیا کہنے ہیں ناراض ہے زمین سے خفا آسمان سے ہم کیا کہنے ہیں اب کیا بتائیں تو اٹھے ہیں اور اگلا شعر غزل کا خاص شعر سراب کے میرنگ مطلب بتانے کی ضرورت نہیں ہے اردو لوگ ہیں سارے پانی جیسا دکھنے والا جو ہوتا نہیں اب کیا بتائیں تو اٹھے ہیں اب تو سراب ہی سے اب تو سراب ہی سے بجھانے لگے ہیں پیاس کیا کہنے ہیں واب واب اب تو سراب ہی سے بجھانے لگے ہیں پیاس لینے لگے ہے کام یقی کا گمہ سے ہم واب 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 یقی کا گمہ سے ہم کیا کہنے ہیں یقی کا گمہ سے ہم کیا کہنے ہیں واب اور اگلا شعر اکثر آپ ٹی وی پر دیکھتے ہوں گے لائٹ ڈیٹیکٹر جھوٹ پکڑنے والی مشین ہاں اس کا ذکر ہوتا ہے اور میرا خیال یہ ہے کہ اوپر وارے نے ہر انسان کے جسم میں وہ لائٹ ڈیٹیکٹر رکھا ہوا ہے اور وہ کیا وہ میں بیش کر رہا ہوں اب کیا بتائیں ٹوٹے ہیں لیکن ہماری آنکھوں نے کچھ اور کہہ دیا واب واب لیکن ہماری آنکھوں نے کچھ اور کہہ دیا لیکن ہماری آنکھوں نے کچھ اور کہہ دیا کچھ اور کہتے رہ گئے اپنی زبان سے ہم کیا کہنے ہیں واب 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 کچھ اور کہتے رہ گئے اپنی زبان سے ہم اور یہ شیئر ہنبر صاحب غزل کا کلاسیکل انداز اگر آگیا ہے تو دیکھیں ملتے نہیں ہے اپنی کہانی میں ہم کہیں کیا کہنے کیا اچھا بسرا ہے واپ 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 ملتے نہیں ہے اپنی کہانی میں ہم کہیں غائب ہوئے ہیں جب سے تیری داستہ سے ہم کیا کہنے ہیں واپ 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 لا یب ہوئے جب سے تیری داستہ سے اور حلطہ بھائی یہ شیئر آپ کے لئے خاص دنیا دو حصوں میں بٹی ہوئی ہے ایک استعمال کرنے والے اور ایک استعمال ہونے والے اور یہ شیئر دیکھیں حلطہ بھائی جا جانے کس نشانے پہ جا کر لگیں گے کب کیا کہنے ہیں جا جانے کس نشانے پہ جا کر لگیں گے کب چھوڑے تو جا چکے ہیں کسی کی کماں سے ہوں واپ 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 کیا جانے کس نشانے پہ جا کر لگیں گے کب کیا کہنے ہیں واپ چھوڑے تو جا چکے ہیں کسی کی کماں سے ہم کیا کہنے ہیں اور غزل کا آخری شیئر جس دور میں دور میں ہم جی رہے ہیں وہ مارکٹنگ کا اور پبلسٹری کا زمانہ ہے اور یہ شیئر اب کیا بتائیں تو اٹھے ہیں واپ اور ایک پبلسٹری کے بھرم میں آکے ہم نے بہت کچھ غلط فیصلے کیے وہ دیکھیں غم بک رہے تھے میلے میں غم بک رہے تھے میلے میں خوشیوں کے نام پر کیا کہنے ہیں واپ واپ غم بک رہے تھے میلے میں خوشیوں کے نام پر واپ مائوس ہو مائوس ہو کے لوٹے ہیں ہر ایک دکاں سے واپ 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 زندہ بار واپ غم بک رہے تھے میلے میں خوشیوں کے نام پر واپ واپ مائوس ہو کے لوٹے ہیں ہر ایک دکاں سے ہم یہاں ہر ایک دکاں سے چل پلے فوس بار پول پی ایس ٹیبلز کیا بتائیں ٹوٹے ہیں کتنے کہاں ہی خود کو سمیٹتے ہیں یہاں سے وہاں زندہ بار زندہ بار واپ اور جو غزل جت کا ذکرہ بھی آتے ہی آپ نے کیا تھا میں اس سے پہلے ایک اور شاید آپ لوگوں نے نہیں سنی ہوا غزل جس دور میں ہم جی رہے ہیں میں نے بتایا آپ کو کہ عجیب سا دور ہے سیل فبلسٹی کا بھی زمانہ ہے اور ایک سیل فی اور جانے کیا کیا ہر آدمی مشہور ہونا چاہتا ہے اور اس پر کچھ بھی کرنے کو تیار ہے لیکن میری دعا آلتا بھائی انجو بھائی کچھ اور ہے میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں اور اس میں دیکھیں یہ کب چاہا کہ میں مشہور ہو جاؤں کیا کہنے ہیں یہ کب چاہا کہ میں دو نام لے ہوں آپ کے سامنے وہ کیوں مشہور ہے میری سواج میں نہیں آتا ایک ہے راکھی ساونت اور ایک پرموت پرموت مہا جن کا بیٹا ہے راہول مہا جن اب لیکن ہے مشہور اس طرح سے مشہور ہے اور کیوں مشہور ہے مہا پر لیکن ایسے زمانے میں اس طرح کی دعا جیتا یہ کب چاہا کہ میں مشہور ہو جاؤں بس اپنے آپ کو منظور ہو جاؤں بس اپنے آپ کو منظور ہو جاؤں یہ کب چاہاں اور یہ خاش ہے بہانہ کوئی تو اے زندگی دے بہانہ کوئی تو اے زندگی دے کہ جینے کے لیے مجبور ہو جاؤں مجبور ہو جاؤں بہانہ کوئی تو اے زندگی دے کہ جینے کے لیے مجبور ہو جاؤں واپ 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 یہ کب چاہا کہ میں اور انجو بھائی یہ خاص ہے میرے اندر سے گھر دنیا نکل جائے کیا کہہ رہے ہیں میرے اندر سے گھر دنیا نکل جائے میں اپنے آپ میں بھر پور ہو جاؤں واپ 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 کیا مزہ دیا ہے کافی انہیں واپ 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 میں اپنے آپ میں بھر پور ہو جاؤں واپ 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 اور شکریہ اور اس موضوع پر آپ نے بہت شعر سنے ہوں گے ایک شعر میرا بھی ہے شاید یاد رہ جائے نا بولوں سچ تو کیسا آئی نا میں نا بولوں سچ تو کیسا آئی نا میں جو بولوں سچ تو چک نہ چور ہو جاؤں جو بولوں سچ تو چک نہ چور ہو جاؤں بس اپنے آپ کو منظور ہو جاؤں اور اس غزل کا آپ کا حکم ہے لیکن اس سے پہلے چھوٹی سی غزل یہ وہ غزل ہے ابھی آپ نے ذکر کیا بہت سنگرس نے غزلیں گائیں یہ وہ غزل ہے جو جگی سنگھ جی کو بہت پسند تھی ان کے آخری البم میں ریکارڈ ہونے کے باوجود اور ریلیز نہیں ہوا ان کی اچانک موت ہو گئی چلے گئے تو یہ غزل میں ان کی یاد میں جانے کتنی اڑان باقی ہے جانے کتنی اڑان باقی ہے اس پرندے میں جان باقی ہے اس پرندے میں جان باقی ہے جانے کتنی اڑان جتنی بٹنی تھی بٹ چکی یہ زمین کیا کہنے ہیں جتنی بٹنی تھی بٹ چکی یہ زمین کیا کہنے ہیں اب تو بس آسمان باقی ہے واپ 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 زندہ بات زندہ بات کیا کہنے ہیں واپ 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 شکریہ صاحب جتنی بٹنی تھی مٹ چکی یہ زمین اب تو بس آسمان باقی ہے واپ 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 باقی ہے جانے کتنی اڑان واپ 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 سدی کی کا سلسلہ دیکھیں سب کے ساتھ آئے امتحا سے گزر کے کیا دیکھا امتحا سے گزر کے کیا دیکھا خلال بھائی آپ کے لئے جی لمبی عمر آپ کے سامنے ہے اور یہ شیئر امتحا سے گزر کے کیا دیکھا واپ ایک نیا امتحان باقی ہے واپ 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 ایک نیا امتحان باقی ہے باقی ہے جانے کتنی اور آپ کا آج کا دور معلوم ہے آپ کو رشیل سرقلم ہوں گے کل یا ان کے سرقلم ہوں گے کل یہاں ان کے سرقلم ہوں گے کل یہاں ان کے جن کے مو میں زبان باقی ہے واپ 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 کیا کہنے ہیں واپ 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 زندہ باقی ہے اور چلتے چلتے وہ تین چار شہر جس کا حکم ہے یہ وہ غزل ہے جس نے مجھے سب سے زیادہ پیار دیا پہچان دی آپ تک پہنچایا اس غزل کو پنگجدہ صاحب نے گایا اور سب جگہ پہنچی بے شک یہاں ہر شخص ہر پل حادثہ ہونے سے ڈرتا ہے کیا کہنے یہاں ہر شخص ہر پل حادثہ ہونے سے ڈرتا ہے کھلونا ہے جو مٹی کا فنا ہونے سے ڈرتا ہے کھلونا ہے کیا کہنے ہونے سے ڈرتا ہے یہاں ہر شخص رکھاش ہے کیا کہنے کیا فلسفہ ہے میرے دل کے کسی کونے میں ایک معصوم سا بچہ بڑوں کی دیکھ کر دنیا بڑا ہونے سے ڈرتا ہے جو مٹی کا فناrav زندہ بہت زندہ بہت شکریہ میرے دل کے کسی کونے میں ایک بہت زندہ بہت زندہ بہت زندہ بہت میرے دل کے کسی کونے میں ایک معصوم سا بچہ بڑوں کی دیکھ کر دنیا بڑا انہیں سے ڈلتا ہے اور اگلا شعر آج کے انسان کے نام یہ شعر میں نے جارج بوش سینئر ان کے نام کیا تھا آپ جانتے ہیں کہ عراق میں جو ہوا اور اس کے پاس دنیا ویسی نہیں رہ گئی جیسی تھی اور یہ شعر آپ سنیں اور پہنچ جائیں وہاں تک نہ بس میں زندگی اس کے نہ قابو موت پر اس کا کیا کہنے ہیں نہ بس میں زندگی اس کے نہ قابو موت پر اس کا کیا کہنے ہیں مگر انسان پھر بھی کب خدا ہونے سے ڈلتا ہے 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 نہ بس میں زندگی اس کے کیا کہنے ہیں نقابو موت پر اس کا مگر انسان پھر بھی کب خدا ہونے سے ڈلتا ہے کیا کہنے ہیں کھلونا ہے جو مٹی کھا فنا ہونے سے ڈلتا ہے پرغزل کا آخری شیر خاص شیر جتنا شیر بچے والے شیر کو محبت ملی مجھے یہ شیر اتنا ہی عزیز ہے اور اتنا ہی سچا بھی ہے مطلب انسان کہیں کا بھی ہو امیر ہو غریب ہو ہندوستان کا ہو کہیں کا بھی ہو گورا ہو کالا ہو لیکن یہ سچ ہر ایک کے سامنے آتا ہے ہم نے عرب پتیوں خرب پتیوں کو خود کوشی کرتے دیکھا ہے تو آخر کیا ہے کہ زندگی انسان کو وہاں لے جاتی ہے کہ وہ پروالے سے براہ مانگنے لگتا کہ واپس بولا لے لیکن اس پل کے پیچھے کی جو سچائی ہے وہ میں آپ سے شیر کر رہا ہوں ہر ایک کے زندگی میں پل ضرور آتا ہے آتا اور اس کو جیتے ہیں ہم لوگ یہاں ہر شخص ہر پل حادثہ ہونے سے ڈلتا ہے وہہ عجب یہ زندگی کی قید ہے دنیا کر انسان کیا کہتا ہے عجب یہ زندگی کی قید ہے دنیا کر انسان رہائی مانگتا ہے اور رہا ہونے سے ڈڑتا ہے واپ 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 زندہ واپ زندہ